اسلام علیکم جیسیو آن لائن پروگرام میں خوش آمدید آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں کرونا وائرس کے متعلق موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے چین نے بروقت اقتدامات نہیں کیے اور ان کے ساتھ کیا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا جس کے بعد اٹلی، ایران، امریکہ اور برطانیہ کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن پاکستانی قوم ابھی بھی اس کو سیریس نہیں لے رہی سب سے پہلے آپ سنیے کہ پاکستان کے نامور ڈاکٹر سیمی جمالی اس صورتحال کے متعلق کیا کر رہی ہیں پاکستان اس وقت 457 رات سے تو 700 پہ آگئے یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے 457 پہ تھا اور اگر ہم نے اس وقت لاکٹاؤن نہ کیا تو ہماری سچویشن ایران کی طرح کی ہوگی ایران کے اندر ایک ہفتے میں ایک ہفتہ پہلے تقریباً سو میں بعد تھی اور ہفتہ بعد جو ہے یہ ہزاروں میں بعد گئی تھی اب ہم اسی جگہ پہ کھڑیں جہاں ایران وہاں سو کی ڈگری پہ کھڑا تھا ہم سات آٹھ سو ہیں اگر اس ہفتے ہم نے لاکٹاؤن نہ کیا تو اگلے ہفتے ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹ پیشنٹس کا سنتالیس ہزار تین سو چالیس ہے آپ خود دیکھو صرف ایک ہفتے میں سنتالیس ہزار تین سو چالیس کیسز پہ اگر ہم چلے گئے تو پھر ہمیں واپس آنا ناممکن ہو جائے گا خدارہ اپنے گھروں میں لاک ہو جائیں خدارہ خدارہ اس گراف کو ہمیں نیچے لے کے جانا ہے اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ دسٹنس کر لیں سوشلی ایک دوسرے سے کٹ جائیں بالکل اپنے گھر میں بھی ایک دوسرے سے چھے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں جہاں پہ جوائن فیملی سسٹم ہے خدارہ خدارہ اپنے گھروں میں ہرمل کی دھونی دیں اس گراف سے ہمیں ہر صورت میں بچنا ہے آپ نے ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ کو بھی سنا اس کے بعد آپ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کو بھی سنیے کہ وہ موجودہ صورتحال کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اس بات کو بہت سیریس لیجئے غیر ضروری طور پر بزار مت جائیے اور کھر کے اندر محدود ہو جائیے دیکھیں اگر آپ پندرہ دن کے لیے گھر میں محدود ہو جائیں گے تو اس وائرس کو پھیلنے کا موقع نہیں ملے گا اور یہ وائرس اپنی موت خود مر جائے گا اس کے علاوہ اپنے مہمانوں سے گزارش کریں کہ گھر میں تشریف نہ لائیں اور گھر میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو بھی چھوٹی دے دیجئے اور تنخواہ کے ساتھ چھوٹی دے دیجئے کوئی بات نہیں اپنا گھر کا کام خود کیجئے اگر آپ کو کہیں باہر جانا بھی پڑ جائے تو بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں اور چہرے پر مت لگائیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس بات کو آپ سیریس لیجئے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو الحمدللہ ہمیشہ پوزیٹیو رہتا ہوں اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل اعتبار ہونا چاہیے مگر اللہ کے حکم کو ہی پورا کرتے ہوئے ہمیں مکمل طور پر احتیاط کرنی چاہیے آپ سے گزارش ہے موجودہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے بطور پاکستانی قوم ہمیں بڑے نقصان سے بچنے کے لئے کچھ دنوں کے لئے گھر کے اندر تک محدود ہونا پڑے گا اس میں ہم سب کی بھلائی ہے ویڈیو کو شیئر کریں مجھے دیں اجازت پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات